جب بات کریں گے اب جو ملک کے اندر حالات بنے ہوئے ہیں تقریباً آج پانچ روز کے بعد چار لاکھ سے خم کیسز سامنے آئے ہیں ملک بر میں کورونا کے تین لاکھ سیسٹھ ہزار سے زائد مصبت معاملے درج ہوئے ہیں پیشلے چوبیس گھنٹو کے دوران اگر چوبیس گھنٹو کی بات کریں گے تو تین ہزار ساتسو سنتالیس مریضوں کی موت بھی واقع ہوئی ہیں اور چوبیس گھنٹو کے دوران تین لاکھ قریب پن ہزار پانچ سو سی مریض چابی ہوئی ہیں ہزار افراد کی موت بھی ہوئی ہے جو پچھلے سات دن گزرے یعنی کہ ایک ہفتے کے دوران آپ کو اس سے اندازہ لگایا جانا ہے کہ کس طرح کا جو لہر ہیں دوسری لہر ملک کے اندر اس وقت جو ہے لگا چار ایک ہفتے کے دوران ستائیس ہزار افراد کی موت بھی واقع ہوئی ہے اور ساتھی ساتھ بات کریں گے دلی کی اندر بھی دلی کی اندر لاک ٹاؤن میں مزید توسی کر دی گئے اور ساتھی ساتھ میٹرو خدمات کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور کئی ریاستوں کے اندر کئی شہروں کے اندر جو مزید لاکڈاؤن میں توسی کر دی پابنج آئیت کر دی گئی ہے اور لوگوں کی نقل حرکت کو محدود کر دیا گیا ہے لوگوں سے ایک بار پھر جو ہے اپیل کی جاری ہیں جو گائیڈ لائنیں جو ایس او پیز جاری کیے گئے ہیں اس پر عمل کرنا نہائیتی ضروری ہے جو صورتحال ہے ان سب کے بیچ میں کئی اہم شخصیات آزم خان میمبر پارلیمنٹ اتر پردیش سے وہ اب اس وقت چونکہ سیتا پور جیل میں تھے سزا کاٹ رہے تھے لیکن جو آفیشلز اب بتا رہے ہیں لکھنو ان کو لائے گیا ہے لکھنو جیل سے ان کو میدانتہ آسپٹل پہنچایا گیا ہے اور ان کے بیٹے کو بھی لکھنو شفٹ کیا گیا ہے کیونکہ کوویٹ پوزیٹی پائے گئے تھے اس طرح کی اطلاعات ملی ہیں دوسری طرف حالات کے پیش نظر اب چونکہ دلی کے اندر بھی ایک بڑا اور اہم فیصلہ جو گزشتہ روز لیا گیا مزید ایک ہفتے کے لیے لوگ ڈاؤن میں توسیح کر دی گئی اور دو بڑی باتیں دلی کے اندر جو لی گئی ایک یہ کہ دلی میٹرو ریل کورپریشن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ سرکار اور ان سی ٹی کی گائیڈ لائنز کے مطابق یا فیصلے کے مطابق کرفیو جب بڑھائے گیا ہے تو دلی کے اندر کنٹینمنٹ زونز ہیں یا باقی ایریاز ہیں سب ہی لائنز پر اس وقت سسپنٹ کی جائے گی یا ریل خدمات جو ہیں میٹرو سرویسز وہ نہیں چلیں گی یہ آج کا بڑا اور اہم فیصلہ ہے دوسری بات یہ کہ شادی کی تقریبات اگر ہوتی ہیں تو دلی سرکار کا یہ فیصلہ کہ زیادہ زیادہ پچیس لوگ اور وہ بھی اس کے علاوہ اگر کوئی شادی کہیں پر کرنا چاہے تو وہ کورٹ میں جا کر وہاں پر شادی کر سکتا ہے باقی جو کام کرنا ہوتا یا فارمالیٹیز پوری کرنے ہوتی وہ عدالت کے اندر یا عدالت کے ذریعے کم تعداد میں لوگ رہ کر کچھ فیملی میمبرز رہ کر وہاں پر انجام دے سکتے ہیں لیکن پچیس سے زیادہ اگر کہیں پر ہوئے تو ان کے خلاف نہ صرف مقدمہ درج ہوگا بلکہ فائن بھی جو سرکاری گائیڈ لائنز کے مطابق ہے کہ ایس کے ساتھ ساتھ میں فائن بھی برنا پھڑے گا بلکل یہ ایک بڑا اور اہم فیصلہ اور یہ اس وقت سامنے آیا ہے جب انتظامیہ کی طرف سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں توسیر کرنے کا واحد مقصد یہ کہ حالات نے انتظامیہ کو بھی کافی حد تک اس وقت مجبور کر دیا ہے اور انتظامیہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے مختلف شہریف کے اندر مختلف ریاستوں کے اندر اس سے کہیں نہ کہیں جو مصبت معاملے ہیں ان میں کمی آئی ہے اس کی وجہ سے ہی لوگ ڈاؤن میں مزید توسیر کی جا رہی ہے